وہ ایک کسی نے پرینک بنایا ہے اسی وہ تبلیح ہوا لوگا نا یہیں کہ کچھ لڑکے ہیں انہوں نے پرینک بنایا ہے کہ ایک دو تبلیح جماعت گئی کسی کے گھر میں تو کہا بھی مسجد میں جماعت آئی بھی آپ آ جائیں وہ آپ کو پتہ ہے سب ڈرامے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام مشکات ہے ماشاءاللہ مشکات بہت اچھا نام ہے کیا مصروفیات ہیں آپ کی میں اکاؤنٹس کا سٹوڈنٹ ہوں اور کومرس پڑھتا ہوں ماشاءاللہ اکاؤنٹس کے سٹوڈنٹ ہیں اور کومرس پڑھتے ہیں دنیا کا نام روشن کریں گے دیکھئے دنیا کا کام تو چلتا رہے گا لیکن ساتھ اگر دین کے خدمت بھی ہو تو کتنا مزہ آ جائے گا بات دراصل یہ ہے کہ مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے تو آپ چلیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا میں چل لے تھا آپ کے ساتھ لیکن ایک مسئلہ ہے اس نے کہا یار وہ ابھی تو میرا مسئلہ ہے بائیک کو پنچر لگوانے ہیں انہوں نے کہا وہ بھی بڑے ٹھوٹ تھے انہوں نے کہا چلو ہم لگواتے ہیں آپ کے ساتھ نا وہ میری نا بائیک خراب ہو گئی تو اس کو بنوانے جانا تھا اوہ اوہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تو پھر ایک کام کرتے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ پہلے میکینک کے پاس چلتے ہیں بائیک بنوانے لیتے ہیں پھر مسجد چلیں گے ٹھیک ہے وہ میں خود بسم اللہ الرحمن کسی نے بڑا مزائیہ وہ بنایا ہے بڑا اچھا نقشہ کھیچ ہے تبلیغ والوں کا تو وہ تبلیغ والے تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ چلو جی جب فرصہ تو آ جانا وہ تھے بڑے پکاؤں کی سمکیں انہوں نے نہیں چھوڑا پنچر لگوانا چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں بائی نکالو وہ دیکھ رہا ہے یار یہ کیا مسئبت بسم اللہ الرحمن الرحیم لما انت ارابی مننا حاک غریبا بتحصان اشار بالحوپ والہنا امتلو امتمتعود ہا یار یہ بریک بگرہ ٹائٹ کر دو پنچر والے نے ابھی تو تو آیا تھا تو پھر آ گیا زندہ ہو کے ابھی کال تو کری دی ابھی تو اور کر دو نا ابھی فول ٹائٹ کر دی دی ابھی بھائی تو جے پیسے دے رہا ہوں کر دے بھائی تو بریک لوشتا ہو گیا ساپ اتنی جلدی میرا مطلب ہو گیا جی جی اچھا میں ایک کام کرتا ہوں میں ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں کہ دیکھتا ہوں بریک ٹائٹ ہو گیا یا نہیں جی جی ایک منٹ فاہد بھائی جائیے ذرا ماشاءاللہ اب تو بریک بھی ٹائٹ ہو گیا ہے اور راؤنڈ بھی لے لیا ہے تو اب مسجد چلیں پھر وہی جو بھانے کرتا رب میرے چاچا کی طبیعت خراب ہے تو چاچا کے پاس لے گئے ہاں چلتے ہیں ارے ایک منٹ وہ مجھے یاد آیا ہے میرے چاچا کی طبیعت بہت خراب ہے ان کو سخت بخارے ان کو دیکھنے جانا تھا مجھے تو چلیں کہاں چاچا کے پاس آپ لوگ بھی جائیں گے جی جی آپ کے چاچا ہمارے چاچا ہم بھی یادت کر لیں گے تو سواب زیادہ مل جائے گا میں خود چلی چلی آجے یہ فاد بھائی تو بیٹا مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ مجھے بخار کب ہوا ارے چاچا پچھلے دنوں ہی تو آپ کو بخار ہوا تھا یاد کریں بھوڑی جاتے ہیں اصل میں نا ارے چاچا پچھلے دنوں تو آپ کو بخار ہوا تھا بیٹا پچھلے دنوں بخار نہیں ہوا تھا اصد ہوا تھا ارے اصد ہوا تھا نا اصد سے پہلے آپ کو بخار ہوا تھا جیچے جیسے ان کی عمر بڑھ لے نا بیسے بیسے ان کی یادتا جاتی جا رہی ہے چاچا یاد کریں آپ کو بخار ہوا تھا ارے بیٹا بچپن سے پچپن تک مجھے صرف ایک دفعہ بخار ہوا ہے اس کے علاوہ تو نہیں ہوا ہاں یہ اسی کی تو بات کر رہا ہوں بچپن میں ان کو بخار ہوا تھا اس کا اثر باقی رہ گیا تھا تو وہ اثر جانا ابھی تک ان کے اندر ہے وہی پوچھنے آیا تھا ابھی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی بیٹا میری تو طبیعت ٹھیک ہے لیکن مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ نہیں رکسانا باتی جے کے لئے ناشتہ تو لانا ہاں دو پرانٹول بھی لانا بیٹا یہ دونوں کون ہے دوستہ تمہارا یہ چاچا یہ نہ مسجد سے دونوں آیا یہ اصل میں ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے یہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہم ان کو مسجد لے کے جا رہے ہیں خیر انہیں چھوڑیے آپ یہ بتائیے آپ کی کیا مصروفیات ہے چاچا بخار ہو گیا مجھے تو بخار ہے پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے ناک میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے یہاں تک کہ پیٹ میں جو ہڈی اٹھتی ہے نا میں بھی درد ہے ابھی مجھے ڈاکٹر کے پاس بیٹا ایک کام کرو ناشتہ رکسانا ناشتہ مد لانا پہلے تو ماننی رہتے ہیں بیمار ہوں جیسے ہی انہوں نے کہا مسجد میں جماعت آئی بھی انہوں نے کہا بھائی میری تو طبیعت بہت زیادہ اب تو چاچا بھی چلے گئے اور اے عادت بھی ہو گئی تو اب ہم مسجد چلیں چلتے ہیں مسجد جی چلیں بسم اللہ آئی بھائی بھائی بسم اللہ آئی بھائی بسم اللہ آئی بھائی بسم اللہ آئی بھائی وہ بھائی صاحب ایک مسجدہ آئی آگیا جی جی فرماییے وہ میرے کپڑے نہ ناپاک ہیں تو مسجد نہیں جا سکتا مسجد نہیں سی بات فہد بھائی یہ کیا ہے یہ کرتا ہے پاپ کرتا آپ ایک کام کیجئے آپ پیچھے جا کے چینج کر لیجئے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جائلی دیں کر لیا آپ جا سکتے ہیں مسجد بسم اللہ الرحمن 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 نوک کیا ہاں وہی جماعت آئے بھی اس نے کہا بائک میں ہوا نہیں اس نے کہا بھائی تو آخر میں ادھر ہی آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام کیا نام ہے بھائی کا میرا نام منیب ہے ما شاہ اللہ بہت پیارا نام ہے منیب ہے نا کیا مصروفیات ہیں آج کل میں انجینئرنگ کر رہا ہوں انجینئرنگ ما شاہ اللہ اسٹوڈنٹ ہیں ما شاہ اللہ بڑے ہو کے ملک کا نام روشن کریں گے اچھا آپ کی مسجد میں جماعت آئی بھی تھی تو مسجد میں اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مسجد میں چل لیں تو دین کا بھی فائدہ ہوگا آخرت کا بھی فائدہ ہوگا میں بلکل آپ کے ساتھ چل لیتا لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میری جو بائک ہے وہ ہو گئی ہے خراب اور مجھے جانا ہے مکر آگے کا ہمیں پتہ ہے آگے کا آپ کو کیسے پتہ ہے ٹائم ویس نگر میرے بھی بائک میں ہوا نہیں تھی میرے بھی چچا بیمار تھے پہلے وہ ماننی رہے تھے پھر وہ ہو گئے تو تیرے بھی ابھی کوئی فپو بیمار ہوں گی تو بہتر یہی ہے کہ اپنا ٹائم بھی بچا ہو اور ہمارے کو اچھا آ جائے لیکن آپ سب سے پہلے جائیں گے مکینک کے پاس بائک ٹھیک ہو جائے گے تو آپ راؤنڈ لینے جائیں گے راؤنڈ لینے کے بعد آپ کو یاد آگا کہ آپ کے چاچا کی طبیت خراب ہے ان کو بخار ہے پھر ہم چاچا کی گھر جائیں گے وہاں آپ کے کپڑے ناپاگ ہو جائیں گے پھر ہم آپ کے کپڑے چینج کریں گے تو کپڑے چینج کر آگے پھر آپ جب مسجد جائیں گے تو یہ گوگل میپ کے حساب سے اکورڈنگ تو گوگل میپ فور کلومیٹر بن رہے ہیں اور اگر آپ دیرک مسجد جائیں گے پھر ون کلومیٹر بن رہے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ اور لوکیشن کا تھوڑا سا فرک ہو جائے گا تو آپ کے خیال چے فور کلومیٹر is better اور ون کلومیٹر is better آہ I think ون کلومیٹر is better ون کلومیٹر is better قابل ہیں کاپی آپ فہد بھائی ان کو مسجد لے کے جائیں بڑا اچھا نقشہ کی جائیں تبلیخ والوں گا